بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے گا اس کا اسٹائل کیسے دی جائے گا اور ویڈ کیسے دی جائے گی اور نیو کلر کیسے آپ بنا سکتے ہیں ان پیچ کے اندر تو آئیے کلاس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ ان پیچ کا ایک دوکومنٹ اوپن ہوا ہوا ہے اور اس میں میں آپ میں کوئی بھی ٹیکس کو ٹائپ کر لیتا ہوں جسے یہاں پہ میں نے یہ لیا یہاں پہ اس جگہ پہ یہ کرسر آتا ہے اور کرسر رکھ کر آپ یہاں پہ ٹائپنگ کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں فونڈ سائز بڑھا دیتا ہوں اور کوئی بھی ایک ٹیکس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹائپنگ کے دوران آپ کیپس لوگ کو آف کر دیں گے اور یہاں پہ میں کوئی بھی ٹیکس ٹائپ کر دیتا ہوں جسے میں لکھ دیتا ہوں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ جو میں نے ابھی ٹائپنگ کری ہے اس کو میں آپ کو پچھلی کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیکس کس طریقے سے ملے گا آپ کو آپ دوبارہ دیکھ لیں اینڈٹ میں آپ کو آنا ہوتا ہے پریفرینسز پہ آنا ہوتا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا پڑتا ہے کیبورٹ پریفرینسز پہ کلک کرنا ہوتا ہے اور فونڈی کیبورٹ کلاتا ہے یہ یہاں پہ آپ کلک کر کے اس کا ویو وغیرہ بھی دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ویو وغیرہ آ رہا ہوتا ہے کہ کونسا الفیبیٹ سے کیا جس ٹائپ کی جا سکتی ہے بہرحال آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس میں آپ اس کو آپ سلیک کر کے میں نے آپ کو لاسٹ ویم بتایا تھا آپ اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں پر آج کی جو میری کلاس ہے وہ ہے پیج کا بیک گراؤن وغیرہ کلر چینج کرنا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ پر سیلیکشن ٹول لیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ پیج سیلیکٹ ہو جائے گا یہ سیلیکشن ٹول کے لاتا ہے اور یہاں سے آپ کا پیپر سیلیکٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی کلر وغیرہ دے سکتے ہیں جیسے گری سکیل گری کلر دے دیا ییلو کلر دے دیا یہاں پہ سیان کلر دے سکتے ہیں بلو کلر دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ان پیج کے اندر اچھا لیمیٹڈ کلر ہوتے ہیں انہی کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کلر بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے اس کے لئے آپ کو آنا ہوگا فورمیٹ میں اور ڈیفائن کلر پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ ایک ونڈو اپن ہو جائے گی اس میں آپ سب سے پہلے نیو کلر پہ کلک کر لیں گے اور فور ایکزامپل یہاں پہ مجھے کوئی بھی کلر بنانا ہے تو اس کا میں اس کا نام دے دوں گا جیسے میں نے اس کا نام دے دیا لائٹ پنک سب سے پہلے نیم دینے کے بعد یہاں پہ آپ اوکے پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک کلر پلٹ اوپن ہو جائے گی اس میں آپ پنک کلر کو چوز کر لیں اور جتنا آپ کو لائٹ بنانا ہے اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لائٹ کلر یہاں پہ آ رہا ہوا اور اس کو آپ کر دیں گے اوکے اس پہ انڈو کو آپ کر دیں گے آپ کلوز تو یہ جو کلر میں نے بنایا ہے وہ آپ کو یہاں پہ لسٹ میں سب سے لائٹ پنک کلر کے نام سے مل رہا ہوگا اور یہ آپ کو اسی فائل کے اندر سیف ملے گا یعنی کوئی نیا ڈاکومنٹ کھولے گا اوپن ہوگا تو اس میں اس کو یہ کلر پروائیڈ نہیں ہوگا اس کو دوبارہ سے کلر بنانا پڑے گا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو یہ کلر ملے تو اس فائل کو سیف کرنا پڑے گا فائل سیف کیسے ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیں میں فائل میں آ رہا ہوں اور سیو ایس پہ کلک کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں فائل کو سیف کر دیتا ہوں کراچی پاکستان کے نام سے سیف کر دیتا ہوں اور جیسے میں یہاں پہ سیف کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ابھی انٹائٹل اس جگہ پہ لکھا وہاں رہا ہے یہاں پہ میں نے سیف کیا تو یہاں پہ کراچی پاکستان کے نام سے فائل سیف بھی ہو چکی ہے اب جب میں نیکس ٹائم یہ فائل کو اپن کروں گا تو یہ کلر مجھے مل رہا ہوگا سیم اسی طریقے سے یہاں پہ میں کوئی بھی کلر بنا سکتا ہوں چینج کر سکتا ہوں جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے سیم آپ بارڈر کلر دے سکتے ہیں بارڈر اسٹائل دے سکتے ہیں یہ بارڈر اسٹائل ہوتا ہے بارڈر اسٹائل میں دے چکا ہوں اور یہاں سے اس کی ویٹ میں بڑھا دیتا ہوں زیادہ کوئنٹیٹی میں ٹین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بارڈر دیکھ جائے اور بارڈر کلر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بارڈر کلر میں کوئی سا بھی دے دیتا ہوں جو زیادہ ویزیبل ہو جیسے یار آئے اسٹائل دے سکتے ہیں کوئی سا دی یہ سارے اس کے اسٹائل وغیرہ ہوتے ہیں آپ اس کے بہت سارے اسٹائل ہیں آپ کو اس سے بھی سٹائل چوز کر سکتے ہیں بہت اچھے اچھے سٹائلیں ہیں یہاں پر دیئے ہوئے اور لے سکتے ہیں اور یہ کلر ہوتا ہے کلر آپ یہاں پر لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے یہ کلر لیا اور بلو کلر دے دیا یہ بھی ایک اچھا لگ رہا ہے یا اس کی جگہ پر میں نے یہ کلر دیا اور ڈارک بلو کلر لے لیا یہ بھی ایک اچھا کلر لگ رہا ہے تو یہاں سے آپ اس میں ایک تو ویٹ بڑھا سکتے ہیں یہ ویٹ ہوتی ہے میں 15 کر دوں گا تو 15 کی ویٹ آجائے گی اس طریقے سے یہ آوٹ لائن کی ویٹ ہوتی ہے یہ آوٹ لائن سٹائل ہوتے ہیں کوئی سے بھی لے سکتے ہیں سولیڈ لیں گے سولیڈ ہو جائے گا نن کریں گے نن ہو جائے گا اور یہ آوٹ لائن کلر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اپشن آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ جو بوٹر ہم نے دیا ہے یہ پیپر سے آوٹ سائٹ پر آئے گا یعنی کہ آپ کا پیپر کا اندر کا ٹیکس ڈسٹرپ نہیں ہوگا اور یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ انسائٹ پہ آئے گا تو آپ آوٹ سائٹ اور انسائٹ کے آپشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیپر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ نن ہو آئے یہاں پہ آپ اس ٹائپ کے سٹائل لائنوں کے بیک گراؤن کے سٹائل وغیرہ دے سکتے ہیں پیٹرن وغیرہ دے سکتے ہیں یہ پیٹرن وغیرہ آ رہے ہیں بیک سائٹ پر کوئی بھی پیٹرن لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہاں سے لے کر یہاں تک کچھ اتنا ہی پیٹرن ہے تھوڑے سے ہیں پر آپ لگا سکتے ہیں اگر اس کو نن کرنا ہوتا آپ نن کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی کلاس جس میں میں نے آپ کو پتایا ہے کہ ان پیج میں پیج بوارٹر کیسے دیا جائے گا اور پیج کا کلر کیسے چینج کریں گے اور نیو کلر کیسے بنایا جائے گا جس سے کہ میں نے یہاں پہ لائٹ پنگ کلر بنایا تھا کورمنٹ میں آکے دیفائن کلر میں کلک کر کے میں نے بنایا تھا اس ویڈیو کو آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری کلاس پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو چینل کو لائک کیجئے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک بہت آنی پہ جائے اور اپنے فرینڈز میں ادر فرینڈز میں بھی شیئر کیجئے اوکے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ جزاک اللہ